قیامت کے دن اعلان ہوگا سبر والے کھڑے ہو جاؤ ایک چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی مردوں عورتوں کی چلو جنت میں جاؤ اب اللہ ان کو نا ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو آگے فرشتے بیریئر پر روک لیں گے بھائی روکو بھائی اب لوگ کان جا رہے ہیں جنت میں جا رہے ہیں اور کان جا رہے ہیں ارہ بھائی ابھی تو حسابی نہیں شروع ہوا تمہیں کس نے کہا جنت میں جاؤ پہلے حساب دو پھر جانا جنت میں اوہ بھائی ہمارا حساب ہے ہی نہیں ہم بھائی حساب لوگ ہیں ارہ副 آپ کون لوگ ہیں اب فرشتوں میں ان میں مقالمہ آ رہا ہے ارہ بھائی آپ کون لوگ ہیں اب ساروں میدان سن رہا ہے اب کون لوگ ہیں وہ کہیں کہ جانتے نہیں ہو ہم سبر والے ہیں سبر والے ہیں کان ہو ہوں اچھا بھائی بیریئر ہٹاؤ تو ایسے میرا اللہ سارے بیریئر ہٹوائے گا صبر والے آگے سبر والے آگے سبر والے آکر اسلام اور اللہ کی قسم زندگی میں حسن سبر سے آتا ہے برداش سے آتا ہے غصے سے نہیں آتا اگر آکر آپ کی فیملی ہے آپ گھروں والے ہیں آپ دفتر والے ہیں اگر اپنے گھروں میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے اخلاق ٹھیک کر لیں برداش کرنا ٹھیک برداش کرنا سیکھ لیں معاف کرنا سیکھ یہ دو وہ صفات ہیں جس پر آپ کا گھر آباد آپ کے بچے خوش آپ کی بیوی خوش بیوی کا خامد خوش بہن بائی خوش ماں باپ خوش جب برداشت نکل جاتی ہے تو سارا معاشرہ ایک آگ میں آ جاتا ہے ایک آگ لگ جاتا ہے اور میرے نبی نے فرما ایمان کیا ہے سبر کرنا اور معاف کرنا آپ کھانا کھا رہے ہیں ایک تواف گزری اس نے آپ پرتنز کیا کہ ایسا نبی ہے جو اکیلے اکیلے روٹی کھاتا ہے کسی کو پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہاو بیٹھو تم بھی کھالو سامنے بیٹھا لیا وہ تو آپ کو خالی ٹانٹنگ کر رہی تھی تو اس نے آپ کو مزید چڑھانے کے لیے کہا میں ایسے نہیں کھاؤں گی جو تیرے موں میں ہے نا وہ نکال کے مجھے کھلا اس کے خیال تک اب یہ کہیں گے دو لتر مارو تنو باہر کٹو کہ یہ کہہ رہی میرے موں کھلا اور ہونا بھی یہی چاہی گی یہ کیسی بتمیز عورت ہے کہہ رہی جو تیرے موں میں وہ مجھے نکال کے کھلا پھر میں اپنے نبی کے اخلاق پر قربان جاؤں آپ نے کہا میں حاضر ہوں وہ جو نوالہ موں میں تھا وہ یہ آپ نے نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے موں میں ڈالتا اور نبی کا لو آپ جب کسی کے موں میں جائے گا تو تکی کرے گا جو یہ اللہ کے نبی کا لکمہ اس کے اندر گیا حسن سعادی کلمہ پڑھ لیا اور مکہ کی سب سے حیاء والی خواتین میں اس کا شمار ہونے لگا یہ میرے نبی کی زندگی ہے معاف کرنا درگزر کرنا عبداللہ بن عبی جو منافقین کا سردار تھا جس نے سب سے زیادہ میرے نبی کو تکلیف پہنچائی اللہ کے نبی پانی پی رہے تھے ان کے بیٹے نے کہا یا رسول اللہ تھوڑا پانی بچا دیں ان کا بیٹے پکے مسلمان تھے کیا کروگے کہا میرے باپ شاید پی کے مسلمان ہو جائے ہاں میں کہلو وہ گلاس لے کر آئے اببا یہ پانی پی لو کیا ہے کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا پانی ہے پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے کہلنے گا جاؤ وہاں سے کسی کا پشاب لے آؤ میں وہ پی لوں گا یہ نہیں پیوں گا ہاں تو ان کو اتنا غصہ آیا واپس ہے یا رسول اللہ یہ پکا منافق ہے بدبخت مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاتا ہوں آپ نے کہا تیرا باپ ہے جاؤ اس کی خدمت کر ہمارا اسلام صرف نماز روزے تک آگیا ہے بس حج عمرہ نماز حج عمرہ نماز ذکر تلاو بہت عالی چیز ہے اللہ کا شکر ہے بعض ملک ایسے بجاروں کو پتہ نہیں نماز کیا ہے نماز تو ہمارے دین کی بنیادی عبادت ہے من حدمہا فقد حدمت دین جس نے نماز کو چھوڑا اس نے پورے دین کو تباہ و برباد کر دیا من اقامہا فقد اقامت دین جس نے نماز کو قائم کیا اس نے پورے دین کو قائم کیا پہلا سوال تھا اسلام کیا ہے اطعام التعام وطیب الکلام میٹھا بول ایمان کیا ہے معاف کرنا اور صبر اب تیسرا سوال یا رسول اللہ ایل اسلام افول سب سے عالی درجے کا اسلام کیا ہے اللہ اکبر کتنے اسلام کے خوبصورت آمال ہیں نماز روزہ تحج تبلیغ ذکر تلاوت حج عمر جہاد کتنا کچھ ہے آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانی ویدیہی جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے عالی درجے کا مسلمان سب سے عالی درجے کا اسلام کیا ہے کہ ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچو زندگی بھر میرے نبی نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا کسی کو زبان سے ایسا جملہ نہیں فرمایا جس سے وہ کہہ جی میرا دل ٹوٹ گیا میرا دل توڑ دی کیونکہ زبان کا بول ایسی بلا ہے کسی کو تھپڑی دل کسی کو تھپڑی دی